ساری آوازیں دبا دو ساری انٹیئر منسٹری پہ میں نے اپنے کٹ موشنز دیئوں میں ہیں ایسا ہے کہ ساری یہاں پہ جو بھی جیسے بھی ہے کسی نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہاں پہ آئے ہوئے لوگ لیکن سار کچھ عرصے سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ بھرتا ہے پولیٹیکل فیبریک پہ پاکستان پہ نہ سار وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر ہے نہ اس کی کوئی سیاسی جدوجہد ہے نہ اس کا سار کوئی پورٹفولیو ہے لیکن ہمیں اچانک سے پتا چلتا ہے کہ پنجاب کا ایک نگران وزیرعالہ آ گیا ہے جب وہ نگران وزیرعالہ آتا ہے تو اچانک سے پنجاب پورا جو صوبہ ہے تیرہ کروڑ کا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ پولیس سٹیٹ کے اندر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کا کام ہے کہ اس نے نگران وزیرعالہ ہو کے پاکستان کے اندر یا سر پنجاب کے اندر اس نے الیکشن کروانے لیکن وہ الیکشن کے علاوہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ سر وہ ظلم جبر کے پہاڑ پنجاب کے لوگوں کے اوپر توڑ دیتا ہے پنجاب کے اندر ابڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے پنجاب کے اندر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات سر پنجاب کے سب سے بڑے صوبے میں خواتین پولٹیکل پریزنرز بن جاتی ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف سر پنجاب پولیس اسی کی امہ کے اوپر وہاں پہ لاتی چارج کرتی ہے ٹیئر گیس استعمال کرتی ہے ووٹر کینن استعمال کرتی ہے اور سر ایک ینگ سٹر طیبہ راجہ جسر وہ پولیس کے آگے تجاج کرتی ہے کہ شاید کوئی شرم آجائے اپنا دپٹہ اٹھا کے پھینکتی ہے سر پشتون ہوں ہمارے آج جب بیٹیاں آتی ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری ہے تو قتل بھی ہم ماف کر دیتے ہیں ووٹ کیا چیز ہے اتنی عزت دی جاتی ہے سر جب وہ آتی ہے اپنا دپٹہ پھینکتی ہے تو بجائے اس کے آن کیمرہ بجائے اس کے کہ اس کے سر کو پر دپٹہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ایک بچی پریشان ہے اس وقت ٹیئر گیسنگ کا وہ ہے شیلنگ اس کو پر ہو رہی ہے سر اس کے بجائے وہ پولیس آفیسر آتا ہے بالوں سے پکڑ کر گسیٹا ہے اور مردوں کے پورے کے پورے دستہ کے اندر اس کو لے جاتا ہے پھر آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں آپ سنم جاوید کو دیکھ لیں ہر وہ خاتون جو پولیٹیکل اپنا اپینین دینا چاہتی ہے پنجاب کے اندر وہ سر پولیس گردی کا شکار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سر جب پترین مظالم کر دیے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی ان کے خلاف مقدمہ یا کوئی ان کے جرائم کے اوپر کوئی ان کا اتصاب ہو سر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ڈیموٹ کرنے کے بجائے پروموٹ کر دیا جاتا ہے اور پروموٹ کرنے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ سر ان کو پاکستان کا انٹیرئر منسٹر بنا دیا جاتا ہے کوئی اپنے صف میں بتائے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کہہ کہ وہ انٹیرئر منسٹر بھی بن گیا وہ سینیٹر بھی بن گیا وہ پی سی بی کا چیئرمن بھی بن گیا سر اس کو جہے وہ ریووٹ کیا گیا کہ پنجاب کے اندر آپ جتنے مظالم کرتے ہیں پورے پاکستان کے اوپر جو ہے اب آپ کو اختیارات حاصلیں اور اتنا اختیارات حاصلیں کہ یہاں پہ وزیراعظم آ سکتے ہیں دن میں تین دفعہ آتے ہیں لیکن انٹیریل منسٹر یہاں پہ آنے کی زیمت نہیں کرتا کہ اس کے کٹ موشن ہے کہ کہیں اس کو جواب دینا پڑے کیونکہ سر وہ اپنا آپ کو جواب دے والی باتیں سر جب میرا الیکشن ہو رہا تھا تو میرے کارڈینیٹر جو کہ سر پاکستان تحریک انصاف کے بہت اچھے ور کرے سر ان کو تین دفعہ ڈالے والوں نے اٹھایا خوم مارا پیٹا ان کے دوران جو ہے وہ پولیس نے پولیس نے اٹھا لیا سر جب اس کو پولیس نے اٹھا لیا تو وہ سر رات کو حوالات میں بیٹھا ہوا تھا تو سر ایک شخص سائٹ پہ اس کے پاس کچھ سامان تھا حوالات کے اندر رو رہا تھا اور سر سرائی کی میں بول رہا تھا آسا تے رول گئے آسا تے برباد تھی گئے سر اسے پوچھا کہ تم کیوں یہاں پہ حوالات میں ہو تو سر وہ کہتا ہے کہ امراض کو پھر رہا تھا پولیس نے مجھے کہا صاحب نے کہا اسے چو صاحب نے کہ سر مالش کروانی ہے اس کو لڑکے کو پکڑ کے لاؤ سر پیسے دیں گے سر اس نے جب اس کے مالش کی جب وہ پیسے مانگنا شروع کہ تیری جرت تو مجھ سے پیسے مانگتے ہو تو اس کو کہا سر تم اس کو نو مہین میں ڈاگو سر اس کو بھی مالشیوں نے پالشیوں نے کرتا ہے یا سر وہ جس نے دشتگردوں کا سرغنہ کسی شخص کا سر ای سی ایل پہ نام نہیں آتا ای سی ایل پہ اگر نام ہے تو سر ہمارے ہیں تھوک کے حساب سے نام ڈالوں میں ہر شخص کو ای سی ایل پہ ڈال دیا اور سر اس شخص کو بھی ڈال دیا سر اس شخص کو بھی انہوں نے ای سی ایل پہ ڈال دیا جو کہتا ہے absolutely not کہہ کے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے جس کے جیل کے اندر پلیٹ لٹس نہیں گرے کمر میں درد نہیں ہوئی اس نے سر 1500 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر نہیں لکھے دیا کہ مجھے بیماری کا بہانہ بنا کے لندن جانا ہے سر ایک سیکنن سر اس کو بھی نہیں چھوڑا سر دوسرا اس کے بعد سر اس کی تیسرا کارنامہ میں آپ کو بتاتی ہوں سر اس کا ہے جو ہمارے خلاف جو ہے ایف آئی آر دی جاتی ہے سر ایف آئی آر کیا ہے آپ سر پورا پی پی سی اس کے اندر جھنڈا اٹھانے پر پاکستان تیریک انصاف کے پاکستان تیریک انصاف کا جلسہ کرنے پر پاکستان تیریک انصاف کی ریلی کرنے پر سر ذرا وہ دیکھیں دفعہ دیکھیں پہلا ہے جھنڈا اٹھانے پر دشتگرد سر دوسرا ہے انٹی سٹیٹ تیسرا ہے غدار چوتا ہے کہ سر شر پسند سر جب دل نہیں بھرات کیونکہ اٹھائیس دفعات پوری پی پی سی کے ڈالنے تھی آپ یقین کریں سر شرم آتی ہے گائے چوری کا پرچہ میرے اوپر ڈالا کہ میں نے کار کی ڈگی میں میں کچھے کے علاقے میں گئی پکے کے ڈاکھنٹوں کو تو نہیں پکڑ سکتے ہیں میں کچھے کے علاقے میں گئی شکریہ ہے اے نئی سر کار کی ڈگی میں سر پلیس ایسے نہ کریں کٹ موشن پہ تین منٹ ہے سر تین منٹ اور دے دیں سر کار کی ڈگی میں گائے ڈالی اور سر میں نے چوری کر لی آپ پھر نام کار دیں دوسرے آپ نے بیس لکھے ہوئے کٹ موشن پہ ان کے اب تین کے نام کار دیں تین منٹریوں اور کرنی ہیں سر تین منٹ کی تو مانگیں میں نے آپ کو ڈسٹرپ نہیں کیا پلیس تو سر یعنی کہ جو دفعات تھی سر جھنڈا اٹھانے پر پاکستان تیریکن صاف کی ریلے نکالے پر عمران خان کا نعرہ لگانے کو پر دشتگردی کی اف آی آر کے بعد اتنی دفعات ہوگی کہ سر گائے چوری بھی ڈال دی سٹریٹ لائٹ بھی چاہ دیا اور ایٹی اے مشین توڑ کے سر اس سے پیسے نکالنے کی بلابہ سر گجرہ والا کے اندر تین سو دو بھی ڈال دیا تینکیو تینکیو شرام خان صاحب جی ایڈم کا مائک کھولیں زرداج گول صاحب پوائنٹ اپ پلیس سر میرے ایک سجیشن ہے کیا آپ انٹیرر منسٹری کا نام بدل کے کٹ موشن میں سر ٹیرر منسٹری کر دے کیونکہ سر یہ خوف و حراس پہ لاتے ہیں یہ پاکستانی لوگوں کو شر پسند سمجھ کے سر ان کو جیلے میں ڈالتے ہیں باقی سر دشتگر تو کھولے آم پھر رہے ہیں شکریہ